اندور میں کراٹے لانے کا اثر ہے دیپک روپائن اور روحیتہ شرمہ کو جاتا ہے یہاں بات 1980 کے دشک کی ہے جیسے جیسے کراٹے کھیل کا اندور میں وستار ہوتا گیا ویسے ویسے ایسو ایسی ایسنو کی پرشاکھائیں بنتی گئیں کراٹے کبھی بھی نربیباد نہیں رہا یہ ایک ایسا کھیلے جو ہمیں احساسے کسی نہ کسی پرکار کے بیوادوں میں رہا ہے مدی پردیس کراتے ایسو ایسی ایسن کے سچیب رتن گمبھیر ان پر رتلام جلہ کراتے ایس 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 ایسن کے سچیب بلون دیوڑا نے بیتے دنوں آروپ لگایا تھے وہ آروپ لگایا تھے جنہیں کی مدی پردیس کراتے ایس ایس ایسن نے نیرہ دار پایا اتنا ہی نہیں حال ہی میں اندور میں ایک بیٹھک آیا جیت ہوئی جس میں ایک پرستہ پارت کیا گیا کی بلون دیوڑا کو ایس ایس اسی ایس ایسن کی سبھی کتی ویدیوں سے پدچیت کیا جاتا ہے میرے پاس بیٹھے ہیں پرابین ڈھوبلے جو کی مدد پردیش کراتے ایسوسییشن کے اپادیکش ہیں میں انہیں ان کا گلویل ویف ٹی بی کی اور سے بہت سواگت کرتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں اس سمپورن ماملہ کیا ہے جیسے کی آپ کا معلوم ہے کہ کراتے کا انوشاسن کھیل ہے اور اس کی جو پرتیگیتہ راجستری پرتیگیتہ جو سولہ سے اکیس تارک تک دیواز میں آجیت کی گئی تھی تب سے ہی ماملہ تول پکڑ رہا ہے اور اس کے اوپر اوکشیپ لگا جا رہے ہیں جبکہ کراتے کھیلے ایک بہت انوشاسن کھیلے پر تو جو اوکشیپ اس پہ لگا جا رہے ہیں وہ نیرادہ رہے ہیں اس کا پرمان یہ ہے کہ جب یہاں کی پرتیگیتہ میں جو بچے کھیلتے ہیں ان کے سبھی پرمان پتر سبھی ویباغوں میں دی جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو سکولرشپ ملتے ہیں سنگھ نے یہاں پر نکالے ہیں پرانتو آج جو لوگ اسے آسنتشت ہے وہ اس پہ اوکشیپ لگاتے جا رہے ہیں سب سے پہلا جو اوکشیپ انہوں نے لگایا ہے بلون سنگھ دیوڑا نے جو ڈاکیومنٹس مانگے ہیں ان کے سارے ڈاکیومنٹس انہیں ایک یوچنہ کی طرح دیے جاتے ہیں وہاں کے عدیقش رتلام کے جو عدیقش ہیں ان کی اور بلون دیوڑا کی اور ہمارے جو سچی ماہ سچوئے رتنگامبیر جی کی چرچہ ٹیلی فونک چرچہ ہو چکی ہے اور وہاں کے عدیقش سے بات ہو چکی ہے کہ ہم آپ کو سارے ڈاکیومنٹس اپلپدہ کرا دیں گے پرانتو آج دنان تک ان کے دوارا آئے دن نیا نیا کچھ نہ کچھ بکھیڑا کھڑا کر کے کوئی آندولن کھڑا کر کے اور مدی پردیش کراتے سنگیت چھگی کو دھومیل کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد جب ان کے عدیقش سے بھی چرچہ ہو چکی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں آپ کو اپلپدہ کرا دیں گے پر اس کے بعد بھی یہ نئی چیزیں آندولن کرنا اور اس کراتے کھیل کا اور اس سنگٹن کا نام دھومیل کرتے جا رہے ہیں جی جیسا کہ آج تک اندور میں یا مدی پردیش میں کسی بھی کھیل کے اتیاز میں ایسا نہیں ہو کہ کھیلالی کسی پدہ دیکاری یا آبے وسطہ کے خلاف سلک پر آیا ہوں جب بلون دیولا سلک پر آیا اور انہوں نے کچھ چنیندہ کھیلالی کو جمع کیا جس میں بکرم آواری وکاس سرما بھی تھے افضل پتھان بھی تھے جب ایسا کیا گیا تو آپ نے ان کھیلالیوں پر بھی کاروائی کی جنہوں نے ان کا سمرتن کیا نہیں نہیں ہم نے ابھی ان کھیلالیوں پر بھی تک کوئی کاروائی نہیں ہے ہماری کاروائی صرف بلون دیولا کے اوپر ہے کیونکہ وہ سنسطہ کو سب کو اکتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آروپ تو لگا جا رہے ہیں پر اس کا کوئی نیرادہ رہے ہیں وہ سب آروپ اور سبھی سمتھی جو ہماری 29 تاریخ کو جو ہماری مدیو پردیش ایسوشن کارات ایسوشن کی جو میٹنگ ہوئی سادران سبھا اس میں سر و سمتھی سے یہ پرستاو بھی لیا گیا کہ جو سنسطہ کی چھوی دھومیل کر رہے ہیں ان کو سنسطہ میں نہیں رکھا جائے کون کون سے پتہ دی کاری اس باتھک میں تھے سبھی پتہ دی کاری تھے اس میں ہمارے عدیقش مہدوئی اپس تھے کیا نام ہے انکہ یہاں پہ ہمارے عدیش چندراؤ جی شندے جی ہیں جو ہمارے مدیو پردیش کے ایرات ایسوشن کے عدیقش ہیں اور ان کے سانکدے میں کافی ساری پرتیگیتاں اور کون پتہ دی کاری تھے راتنگمبیر جی اپس تھے ہمارے ٹرائیول آدین جاتی کلین ویباک کے آریس تو مرسا اپس تھے اور سبھی جلوں سے پتہ رہو ہیں جو وہاں کے سچی وردیاکش وہ اپس تھے لیکن یہ نیڑنے لینے میں اتنا 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 لنبی افدی کیسا لگ گئی لنبی افدی اس لیے کی یہ معاملہ ہم انتظار کر رہے تھے ہمارے جو وارشک سادران سبھا کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سبھی جب اکھٹے ہوں گے اور جتنے بھی اوبلیگیشن لگایا ہے وہ بھی ہمارے پاس بھی سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ سب اکتر کر کے اور ہم پھر اس کا نیڑنے تو سبھا میں ہی لیا جائے گی یہ ایک طرفہ نیڑنے تو ہے نہیں سبھی صدر سے جب اپس تھے ہوں گے اور ایک ہماری میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد میں پھر سبھی صدر سے گرائے لے کے اور پھر اس پر نیڑنے آپ نے بلبند دیوڑا کو کو اپنی گتی ویدیو سے دور کیا یا رتلام کراتے اسوزیزن کو بہر کر دیا نہیں سب سے پہلا ہمارا یہ ہوتا ہے ہم گتی ویدی سے دور تب کرتے ہیں جب کوئی اسی گتی ویدی ہماری نظر میں آتی ہے نہیں وہ تو انڈرسٹوڈوڑا ہے آپ تو میرے سوال کا جواب دیوڑا ہم نے بلبند دیوڑا کو اور وہاں کی سمیتی کو اس لیے نشکاشت کیا ہے کہ وہ انٹی فیڈریشن ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں کوئی ویکتی غلط طریقے سے ویروت کر رہا ہے اور اس کے سمرتھن میں اسی ایسسیشن کے پدادی کاری آگئے یا کھلالی آگئے تو ان پر بھی کاروائی کرتا ہے تو رتن دیوڑا کے ساتھ ایک بہت بڑا سموہ تھا کھلالی جنہوں نے رتلام میں پردرسن کیا انہوں نے بھوپال میں سی ایم ہاؤس کے باہر جا کر پردرسن کیا تو یہ آپ نے ان کو چنیت کیا کہ یہ کھلالی ہیں اسی سوال کا جواب دینا جو آپ اس سوال کا جواب دیجئے ان کھلالیوں پر پدادی کاریوں پر کیا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے دیوڑا کا ساتھ دیا جنہوں نے ساتھ دیا ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی ہمارا یہ جو سنستا کی وردت کاروائی تو ہم اسے سڑے سیندہ نشکاشت کر رہے ہیں آچھا کیا آپ نے لکھت میں پروچا ہے دے بڑا کے پاس بلکل یہ لکھت میں لیٹر گئے ہیں ہمارا سچی امودہ کا بھی لیٹر گئے ہیں ان کا کوئی اگلا جواب ان کا بھی اگلا جواب ہے کہ ہمارے ایک طرف ہے آپ لوگوں نے کاروائی کی ہے اس پر ہمارا پکشمی سنا جائے پر جب ہماری بات ہو چکی تھی ہر ایک ڈاکومنٹس ہم آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے پاس اگر کوئی سنسٹا کی قطعی دی اور انہوں نے گمبیر صاحب پر اروپ لگایا تھا کہ جو کھلاڑی ہیں ان سے دوگنی فیس لی جاتی ہے اور رسید انہیں چھوٹی دی جاتی ہے تین سو روپے رسید دی جاتی ہے اور اٹھارہ سو روپے لی جاتے ہیں تو اس بات کا آپ نے کوئی سپسٹی کرنے دیا ہمارا ہے ہمارا ایک سنسٹا کے جب پرتوگیت آتی اس سے پہلے پروفارما رہتا ہے جس میں کھلاڑیوں کی سوچی اور کتنے کھلاڑی آ رہے ہیں ان کے رہنے کرنے کا پوری بیستہ پلس ان کے کھانے کی بیستہ اور پرتوگیتہ شل آپ نے رسید دیتے ہیں یہ پورا اس میں ان کو بھر کے دینا پڑتا ہے اس کے بعد میں پھر اس کی رسید دی جاتی ہے اور اسی اماؤنٹ کے رسید دی جاتی ہے جو لیا گیا ہے جو لیا گیا ہے اسی اماؤنٹ کے رسید دی جاتی ہے کیا آپ کے پاس اس میں اس کی کوئی ایک رسید اپلپ دے یہاں پر تو نہیں ہے پر وہ آویلیبل ہے راستان گمبر جی کے پاس ساری رسیدیں اور ہمارے جو کوشہ دیکشن ان کے پاس بھی سبھی رسیدیں ہیں جو ہم ان کو پروائیٹ کر رہا تھے پردوگیتہ کے اوپرانت اس میں انہوں نے کارو پیوی لگایا تھا کی جو ویکتی کسی ایسیسیسن کا کے کسی اپت پر ہے وہ بھارتی کھیل پردی کران کی نوکلی نہیں کرتا جی جی جبکہ مشر گمبیر کر رہے ہیں جی اس بارے میں ان کی طرف ساپ کا کہنا ہے ابھی وہ اس پدبار کو پدبار کے اوپر ابھی کاریرت ہیں پر ابھی ان کا کاریٹ جو بولتے ہیں اس کو کہ یہ اس کے اس کو کیا وہ شبد بولتے ہیں ہاں نہیں پرمیشن نہیں اس کا ایک ہے کہ ابھی ان کو اس کا کار وہ دے رکھا کاری بار دے رکھا ہے ان کو اتریکت پروار آتریکت پروار آتریکت پروار آچھا جسے ایک بات بتائیے جی مالی جی کوئی تھانے دار ہے وہ کسی نئے شہر میں آ کر ایک کروڑ روپے کا گھر خرید لیتا ہے ایک کار خرید لیتا ہے اس کے بچے مہنگے اسکل میں بولتے ہیں جبکہ اس کا ویتن تیس سے چاریسے اروپے ہوتا ہے تو گمبیر صاحب پر بھی دیوڑا نے یہی آروپ لگایا تھے کہ ان کے پاس اتنی اکود سمپتی کے سائے جبکہ کچھ سال پہلے یہ بہت سامنی سا جیون جیتے تھے اس بارے میں کیا کہیں گے ابھی بھی تو یہ چیز تو ابھی باستہ دیکھتا ہے جا کے دیکھیں جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا معاملہ کوڑ میں گیا ہے نہیں ابھی تو کوڑ میں نہیں اس کا کوڑ میں انہوں نے لگایا ہے پر ابھی وہاں سے کوئی ایسا آروپ نہیں آیا ہے ان کے اوپر کہ آپ اتنی سمپتی کے مالک ہے ابھی جیسے آپ ان کے کرسپانڈنٹ بن کے آئے ہیں جی ان کی طرف سے آپ جواب دے رہے ہیں گمبیر صاحب کی طرف سے لیکن بھوش میں دیوڑا کوڑ جاتے ہیں اور کوڑ انہیں پاس کر دیتا آپ لوگ کو فیل کر دیتا ہے آپ بیکتی کے طرف سے کیا ذمہ داری لیتا ہے ہم کو تو فیل کرنے کے اس لیے کہ ہمارے پاس ایویڈینس ہے ہمارے پاس وہ پرمان ہیں جن کے اوپر ہم جو اتنی وڑی سنسا چلا رہے ہیں تو ویسے ہی نہیں چل رہی ہوں کہ ہمارے مدبردش کراتے اس وشن سے بھی شاسکی ویبھاگ بھی جھوڑے ہوئے ہیں نہیں وہ تو وہ تو جھوڑے رہیں گے آپ کا ایفیلیشن جو ہے بھارت سرکار کے کیل منترالے سے بھی ہوگا ہے لیکن ایک بیکتی جو مسٹر گمبیر ان پر انیمت کا حروب لگائے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو پاک صاحب کیسے ثابت کریں گے پاک صاحب تو اسی ثابت کریں گے کہ ان کے پاس جو ایویڈینس ہے جو لگائے گئے ہیں ان کا ایک ایک ان کو جواب دیں گے بقاعدہ جب ان کا سامنے ہوگا جب ہورٹ میں بھلایا جائے گا تو سارے ایویڈینس وہاں پرسط کی جائیں گے میں مسٹر دیبلا کے ساتھ ایک شو یہاں کرت چکا ہوں اسی جگہ پر یہ دیکھو یہاں پر آتے ہیں تو آپ کیا رتن گمبیر جی کوئی لانے کا کسٹ کریں گے بلکل آ جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت انہیں مرے نجدیگ بیٹھے ہیں مدی پردیس کراتے ایسوسییشن کے اسپورٹس کمیشنر آہ منوز بجا صاحب اس سے پہلے کہ میں ان پر ایک سوال لگوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک پتر دکھانا چاہتا ہوں جس میں مدی پردیس کرکیٹ ایسوسییشن سے جوڑی لگبک انیس آہ ایک آئیوں نے آہ دیوڑا کے خلاف ایک پرستہ پارت کیا ہے کہ جو ان کی بھاسہ سہلی ہے جو یہ سبی کے خلاف اس کا استعمال کرتے ہیں وہ آہ ٹھیک نہیں ہے انہیں ناکیول نشکاسیت کیا جائے بلکہ ان پر کٹھور سے کٹھور کاروائی کی جائے آہ بجا صاحب آہ اس ماملے میں آپ کا کہیں گے آہ پہلے تو بلون دیوڑا جو جی جو ہیں ان کی بھاسہ سہلی بلکل گرت ہے یہ ہمیشہ آسان صدی بھاسہ ہے آسان صدی بھاسہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہدے ہیں سچو مہدے ہیں رتن گمبر رتن گمبر جی ان کا شروع سے ہی ایک رہا کہ کبھی بھی کسی کھلاری کا نقصان نہ ہو نہ کھلاری کا نقصان ہو نہ کوچ کا نقصان ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس انشہ انسہ سے ہم اس کھیل کو سکھا رہے ہیں اس کی گریمہ بنی رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلون دیوڑا جو بھاشا کا پریوک کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ نہیں بول رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی بیٹھ کر ان سے بات کروا رہا ہے کوئی اور سنچلیت کر رہا ہے کوئی سنچلیت کر رہا ہے کون ہو سکتا ہے وہ جہدیو سرما ہو سکتے ہیں شاید وہ ہی ہیں مجھے ایک بار سمجھ میں نہیں آتی کہ وکاہ سرما جو کی وکرمہ وارڈی ہیں اور عبزل پٹان جو کی دو بار راشتری کھلو کے بجیت آیا مکمتری نے انہیں تین تین لاکھ روپا کے نام بھی دیا تھا اور دو تین انہیں نے ودیش ٹور بھی کی اور ایک اچھا سمبانی تام ہے وہ دیوڑا کے ساتھ کیسے ہو گئے اتنے اچھے کی لڑی وہ تو آپ کو وہی بتائیں گے نہیں کارنوں کو کھو جاؤ گا آپ نے بھی نہیں کارنوں کو تو یہی کہ ابھی تک تو ہمارے پاس جیسے اور وہ اکھیر ان کے دورہ سن چلی تھے اچھا یہ بات بتائیے کہ جو دیوڑا ہے انہوں نے یہاں آ کر ایک ایلیویشن لگایا تھا کہ امبیر صاحب جو ہیں وہ سرٹیپکٹ پہ لگ سائن کرتے ہیں اور اپنی بینک کی چیک بک میں لگ کرتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں رتن سر کا جہاں تک ہم جانتے ہیں جتنے سالوں سے میں سنسا سے جوڑا ہو ہوں رتن سر تکریباً جنرلی ایک ایک بندے کی ایک پرسنل سائن بھی ہوتی ہے جیسے بینک آکاؤنٹ میں سائن کرتا ہے اور ایک آفیشن لیٹر میں ایک الگ سائن کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق جیادہ نہیں ہوتا ہے ابھی تک میرے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹز ان کے دورہ پرابط ہوئے ہیں ان کا تقریباً سیم ہی سکنیچر ملے ہیں لیکن کئی کھلڑے نے بھی عرب لگایا ہیں کہ جو ہم سے فیس لی جاتی ہے اس کی رسید میں جو انک دیا جاتا ہے وہ ایمان جو دیا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن لیے جاتے ہیں اٹھارہ سو روپے ہیں یہ تو بلکس سارا سار نیرادھر ہے جنرل ہم جیسے مہو سے جن بچوں کو لاتے ہیں تو ہمیں ایکسٹر ٹرانسپورٹیشن کھرچہ دینا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا منشن سنستہ نہیں کرتی ہے اگر مجھے مہو سے کودریہ سے مہو میں اگر بچوں کو لانا ہے تو اس کا ٹرانسپورٹیشن لگتا ہے مہو سے مجھے اندور تک لانا ہے تو اس کا ٹرانسپورٹیشن لگتا ہے اس کی سیما تیہ نہیں ہوتی اگر ہم بس والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جانا ہے تو ہم سے زیادہ پیسے لے کے تو اس ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کر کے ہی ہم آگے بتاتے ہیں اچھا اس سمست معاملہ دیواز میں ایک ایف آئی آئر بھی ہوا تھا اس بارے میں آپ کو جان کریے ہیں اس بارے میں یہ ہی جان کریے ہیں کی بس اس کے اوپر اچھت کروئی چل رہی ہے ٹھیک ہے بجاہ صاحب آپ یہاں آئے ہم سے بات کی اس کے لئے بہت بہت دنیواز گلویل ویب ٹی بی کا یا ویچھے سو آپ کو کیسا لگا اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہم سے جوڑے رہنے کے لئے بہت بہت دنیواز جیسا کہ آروپ لگایا گیا ہے کیا رتنگمبر سر اپنے سوایم کے سائن کرتے ہیں جو سائن کرکے پرامان پتر دی جاتے ہیں کیونکہ ان سرٹیفیگر کےVیلیو ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ پرامان پتر رہاست کی بغاگ میں لگا جاتے ہیں اس لئے کبھی وہ غلط سائن کرتے نہیں ہیں جو سائن کرکے اس پرامان پتر میں لگائے گئے ہیں وہ اچیت نہیں ہیں کیونکہ سائن جب ان کے پتا جی کی دھیانت ہو گیا تھا تو اس وقت انہوں نے سرٹیفیگر ٹرک لیے تھے پر ان لوگوں نے کیسے اس پہ غلط سائن کر کے اس کو پرمانیت کرنے کے لیے لگایا ہے یہ بہمانیت اور غلط ہیں دوسرا جو ایک آروپ لگایا ہے کہ یہ فیس لی جاتی ہے ابھی فیس کے بارے میں شاید بلون دیوڑا جی کو نہیں معلوم ہے کہ مدی پردیش کراٹے سنگ کے اکاؤنڈ میں چھے لاکھ روپے بھی ہیں اور جو بھی کھلاڑی راجستر سے راشتیستر تک جاتا ہے اس کا راشتیستر کا سمپورڈ کھرچ مدی پردیش کراٹے سنگ وہن کرتا ہے اور اسے ہر چیز وہاں پر مہیاں کرتا ہے جو اس کو وہاں پر ضرورت ہو اس کا medical fitness یہ سب چیزیں وہاں پر اس کو فیجیو ہر چیزیں مدی پردیش کراٹے سنگ اس کو وہن کراتا ہے تو یہ بھی بہی بنیاد یہ کہ مدی پردیش اتنے شلک لیتا ہے اور اس کے بعد میں کھلاڑیوں کو رشیدیں یہ دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے موسیقی